اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ کو پشاور کے کھانوں کی یاد ستا رہی ہے اگر آپ کا دل کر رہا ہے دمپک کھانے کا، مطن روش کھانے کا، دنبے کی شنواری کڑھائی کھانے کا اور چپلی کباب کھانے کا وہ بھی قابلی پلاؤ کے ساتھ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا لاہور میں دلی دروازے کے قریب موجود یہ ریسٹورنٹ جہاں پہ آپ کو سارے کے سارے پشاوری کھانے بھی مل جائیں گے اور ساتھ میں آپ کو ملے گا یہ سپیشل قسم کا کندھاری نان اور پشاوری روٹی جس کو کھانے کے لیے آپ کو کھم از کم تین بندوں کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ اگر آپ دمپک گھر پہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں اس کی لوکیشن سے اچھے ہر اس کی لوکیشن میں آپ کو سنجھتے ہیں یہ جو ہے نا دلی دروازہ ہے مین ایٹرس ہے دروازے کی یہ دلی گیٹ ہے اس سے پہلے رائیڈ سائٹ پہ یہ چوٹی سی عظمت فارم سینٹر لکھایا ہے اس گلی کے اندر جائیں گے ہم آگے آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ گلی سیدھی اندر جائیں گے یہاں میں آپ کو یہ دکانے نظر آنگے یہ دکان ہے اور اس طرح یہ برتنوالی دکان ہے اور اس میں سامنے جائیں گے آپ کو یہ نظر آنگا کمار ہوتل ہم نے ادھر نہیں جانا ہم نے جانا ہے اس کے ساتھ والے پہ یہ سامنے یہ ہے یہ ہے شمسافی ہوتل یہ اوپر بھی لکھایا چھوٹا تھا شمسافی یہ نہیں سے یہ کورنوالی بھی کھانا یہ جو کھانا نہیں یہاں میں کوئس طالب آئی رہا ہے اور یہ ہوتل ہے یہ ہے شمسافی ہوتل ان کے پاس چلتے ہیں اچھا یہ ہوتل جو ہے آپ کا کتنا پرانا ہے یہ مادرک کافی عرصہ ہو گیا ہے بلکہ ہمارا جو پہلی برانچ تھی ہمارا رائیبر میں تھی اس کے بعد ٹائیور مرکز کے ساتھ اس کے بعد لندے میں تھی اندر سامنے اس کے بعد سامنے تھی پھر ہم نے دوسری برانچ تھی ابھی سامنے ہے نہیں ہے ابھی وہ رینٹ کے فلس ہوتی ہے یہی ہے صرف یہاں سے آگے کہاں جانا آگے ڈی اچھے کا پلان اچھا یہ بڑا پلان ہے ماشاءاللہ آپ کو اس کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہماری سپیشل ڈش ہے وہ دنبا کڑائی ہے اور نمکین روست نمکین روش دنبکھ بھی ہے چپلی کباب بھی ہوتے کابلی پلاو بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ متن کلے جی ہوگئی اور سلیمانی کیمہ بھی ہوگئی ہے سلیمانی کیمہ بھی ہوگئی ہے بغائی ٹماٹر کے اور چکن کڑائی چکن میں سلیمانی چکن کڑائی بھی ہے دنبا کڑائی میں بھی ہوتا ہے دنبا کڑائی میں بھی سلیمانی ہے وہ ٹماٹرہ ہی نہیں کتنے میں کھولتے ہیں کتنے میں بھی بات کرتے ہیں ہمارے سکر فجر کے بعد سٹارڈنگ ہو جاتی ہے ناشتہ ہوتا ہے ناشتہ ہوتا ہے ناشتہ ہوتا ہے اور سپیشل کاوا ہوتا ہے اور دو کی تازہ جو ملائی ہے وہ ہوتی ہے اگلہ ٹائم پہ آگیا ہم سبحانہ چاہتا ہے دنبا کے چکر میں آگیا ہم آپ کی سب سے جو اچھا سارا مہنی تو آپ نے بتا دیا سب سے اچھی چیزیں اگر آپ نے کسی کو کھلانے ہوگا اگر آپ نے یہ چیزیں کھلانے ہوگا وہ کیا ہے ہم ان کو دنبک کھلائیں یہ کتنے کی پیلیٹ ملتی ہے یہ ساسور پہ گیا باہر تو مہنگی ہے اس لئے سستی ہے کہ دنبا ہم لوگ پرسیز کرتے ہیں وہاں سے پشاور سے کوئٹا سے وہاں سے پرسیز کرتے ہیں اس لئے ہم سستی ہے ہم پھر وہ دنبک پہ ٹرائے کر لیتے ہیں اور ایک ہاتھ اس کی دور بتا دیں کابلی پلاو کر لیں پھر ایک اور چیز بھی بتا دیں چپل کباب کر لیں دنبک کڑائی بھی تکروا دیں دنبک کڑائی آپ کی شنواری کر لیں دنبک کڑائی کر لیں ساتھ پہ ہم ایک کابلی بلوگ پلیٹ کر لیں چپل کباب ہو جائے گا اور آپ کا دنبک دیں دنبک پہ ٹائم لگے گا اس میں دنبک پہ ٹائم لگے گا یہ لسن اور یہ آلو لسن اور آلو یہ ساتھ پہ ڈال دیں اور یہ بھی وہاں سے فریش گوش کٹ کے آئے گا وہ پیچھے گوش کٹ رہا ہے یہ فریش گوش ہے دنبک یہ کٹ کے آئے گا یہاں پہ وہاں پہ کریں گے اس میں کتا ٹائم لگتا تھا کم سے کم آدھا گھنڈا چولیسمنٹ اس سے جلدی بن جاتا اور یہ جو کڑائی آپ راندے پہلے 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 اس کو دنبک پہلے 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 پہل موسیقی 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 مجھے اردو نہیں آتی اس کو اردو نہیں آتی لیکن اس کو ہسی آتی اردو والی باتوں پر یہ گوش کی بوٹی ایک ایک پاؤ کی ہے اگر یہ دیکھو اسے مجھے اردو آتی ہے کہ نہیں 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 آتی صحیح اچھا یہ سارے اس میں ناوے یہ پریشر میں بنتا ہے یہ پتیلے میں بنتا ہے اگر پتیلے میں ہو تو آپ لیئر لگا اس کو بناتے ہیں آٹے کی اچھا اب لیسن آئے گا اس میں کتنا لیسن اندازن کتنا ڈالتے ہیں آپ کے ایک پیس کے ساتھ ایک ہونا چاہیے ایک پیس کے ساتھ ایک اچھا ایک بٹن کے پیس کے ساتھ ایک پوری لیسن کی تڑی ہونا چاہیے یہ اوپر میرسیا آگئی صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا یہ لیسن کا پیش ہے ادرک یہ ادرک ہے ادرک ہے اور لیسن نہیں ہے آپ کیا جی ادرک ہے وہ نہیں ہے اس لیسن ہے ملات تمس íد اور نیمے پر بڑک یہ ایمین ہے یقی كل چاہتاaf اس مم Lanei انترین فائد میرے پشتو بھی سمجھ بھی آتی ہے وہ پتہ کیا لفظ بولا پھر چیک کریں میرے ایکسپیشن کے میں کچھ بولوں گا کچھ بولوں گا کچھ بولوں گا تھوڑا سا پانی ڈالیں اور دو بھی بولتا بھائی یہ انہوں نے پشتو میں کہتا ہے یہ کتنا پانی اندازن ڈالا ہے؟ آپ نے کتنا پانی اندازن ڈالا ہے؟ تاکہ گیلا رہی ہے کچھ اکنا ہو جائے لیٹر، ہاف لیٹر یا ایک لیٹر ہاف لیٹر پانی ڈالا ہے اب آلو رکھیں گے؟ رکھو ہاں آلو مقیش ہے ہاں آلو رکھے ہیں؟ ہاں چکی کے ساتھ آلو رکھے تھے؟ اچھا اچھا چلو اس کو چولے پر رکھو اب صحیح ہو گیا اچھا یہاں پہ ایک اٹریکشن بڑی ہے یہ بھی ہے کہ یہ تندور جوانا ہے یہ اس طرح بنایا ہے اس طرح بنایا ہے یہ آیتھے کر کے دیوار میں سامنا جیسے گونسلا نہیں بنایا تھا یہ کندھاری نان ہے؟ اس کو کندھاری نان میں بولتے ہیں لیکن یہ روٹی ہے یہ روٹی ہے روٹی ہے روٹی ہے؟ فمیری روٹی بس لنبی کر کے لگا دیتے ہیں نہیں نہیں یہ سارے فمیری ہیں یہ سٹائل لمبا اور گول میں کیا فرق ہے؟ بس یہ دیکھنے میں مختلف ہے؟ دیکھنے میں مختلف ہے کھانے میں ایک جیسا ہی ہے پیٹ کے اندر ہی جانا ہے فمیری کی فمیر ہے یہ بھی اچھا لگا لگا یہ اس پر دب بنایا ہے اس پر پول بنایا ہے یہاں پہا یہ جو پائپ ساتھ رکھا ہے اسے انہوں نے پانی لگایا سکتا ہے شاور مارکے پانی لگایا تندور کو روٹیوں کو جو اندر روٹیاں لگی ہیں یہ دیکھو گا یہ شاور لگا روٹیوں کو پانی لگا روٹیوں کو یہ پانی لگا روٹیوں کو یہ بڑا یہ ایک یونیک قسم کا ہے یہاں جو آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گا لاہور میں یہ دیکھو گا روٹی بارے میں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک روٹی ہے جو میں نے ایک دفعہ کوئٹا میں کھائی دی آز ہی روٹی نہیں کھائی گئی تھی مجھ سے اتنی ہی روٹی ہوتی ہے یہ جناب یہ ہے چپل کباب اور یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے پر اس سرات کیا کر رہا ہے لیکن چپلی کباب یہ ہے یہ چک کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں جانا کہ یہ ہمارے پاس ہے کابلی پلاو میں لہور میں کابلی پلاو ٹھونٹ رہا ہوں ابھی دکھ مجھے کہیں پہ نہیں ملے یہ جی ہے ہمارے پاس دمپکت مجھے دکھنے میں روشنہ کر رہے ہیں وہ کہیں دمپکت ہے جو بھی ہے کھا لیں گے انشاءاللہ اور یہ جو آئیٹم ہے یہاں پہ یہ ہے دھنبا کٹائی پہلے جانے ہیں کبابلی پلاو ٹھونٹ رہا ہوں اس کے نیچے بوٹی ہے بھائی یہ چیز اس کو نہ پہلے سمبل ٹھونٹ رہا ہوں کیونکہ اس میں فلیور آنا چاہیے چاہو لوگ ہیں اگر وہ نہ ہے تو کوئی بات نہیں بہت نہیں ہے تو بڑی دکھوں پہ نہیں آتا یہ اچھا ہے مزید ہے جو کبابلی پلاو میں جو بھوٹی نا دلتے ہیں درہا در لوگ مچھلی کی بھوٹی نا دلتے ہیں جو بیف ہوتا ہے اس کی مچھلی ساتھ میں جیلی کی بھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی فٹ بیادی اس کے ساتھ یہ شاید مچھلی نہیں ہے لیکن یہ جو بھی ہے تو ٹرائے کرنے سے ہمم اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آکے کبابلی پلاو کھا سکتے ہیں مزید ہے یہ گاجرے ہیں یہ مربا ہے جو گوش کا فلیور ہے آم طور میں چاہولوں میں فلیور جاتا نہیں ہے جو آم طور پہ یہاں بھی ملتے ہیں چاہولوں میں ہلکا سا فلیور بلکہ ہلکا سا فلیور ہے اور یہ یخنی ٹائپ کا اور جو مربا اینو ڈالاو پہ جو ریزن ڈالی ہیں جو کشمی ڈالی ہیں جو گوش کا فلیور ہے یہ ایک چل بوٹی ہے یہ دیکھو یہ جو گوش ہے یہ بڑا ملتا ہے کھمال یہ جب ساتھ ایڈ ہو رہا ہے سکروں کو رشے والا اور جلی والا گوشت ہے بہت آرہ ہے اگلی چیزیں یہ شائے کرتے ہیں یہ چپلک باپ اس کے بارے میں میں کو کمنٹ نہیں پاس کر رہا کھا کے بتاؤں گا کیا سا یہ بہت آرہ ہے بہت آرہ ہے بسم اللہ بہت آرہ ہے بہت آرہ ہے یہ چپلی باب نہیں ہے یہ کنفہ لیکن یہ ہے بہت آرہ ہے بہت آرہ بہت آرہ بہت آرہ ہے بہت آرہ ہے یہ بہت آرہ ہے کچھے کیمے کا کباب اور چپلی کباب کے دریمامری بہت آرہ ہے بہت آرہ ہے یہ روٹی ہے کم از کمی آدھا گیلو کی روٹی ہے آدھا گیلو نہیں بہت آرہ ہے بہت آرہ ہے بہت آرہ ہے بہت آرہ ہے ایسے توڑتے ہیں ایسے توڑتے ہیں پھر ایسے توڑتے ہیں پھر ایسے کھاتے ہیں ہم جو پاکستانی برگر بچے ہوتے ہیں وہ اس کے بھی جو ٹکڑے کرتے ہیں پھر چھوٹی سی برگی میں آگے کھاتے ہیں یہ ہے روش دم پوک یہ رکھے کھانے چیز ہیں ہوئے 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 موو ماشاءاللہ ایسے توڑتے ہیں ایسے توڑتے ہیں ایسے توڑتے ہیں ایسے توڑتے ہیں اورulars سوڑتے ہیں چکی بلتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ لیم فیٹ کیا چیز ہے اور اس کی فلیور اس کا فلیور کیا جاتی ہے تو پھر بھائی آپ کو یہ چھوڑنا ہے کہ دلنے بھی نہیں کرے گا اس کو بھائی آلو چاک کر لے ایک دھوار اس کی ایک بائٹ میں یہ تھوڑا سا گوش یہاں سے لوں گا یہ کیا لزیز اور کیا نرم گوش ہے ماشاءاللہ سایس کے لیں تھوڑی سی یہ تھوڑا سا آلو آلو چاکو آلو کا آلوہ بنایا ہے یہ بائٹ یہ ہے اس کی اپٹیموم بائٹ ہا ہے میرین کو بھولا تھا آپ کو ایک چیز کھلانے یا کھانگا ہوں گا اس نے کہا بھائی جنبک کھانگا وقول یہ بہت کمانگ کے بارے یہ آپ کو ایک چیز کھانگا ہے اور آپ کو چکی کے فلایور چکی جو اونس کا اروما ہے وہ تہنگ نہیں کرتا اس کو پروble میں نہیں ہے تو بھائی یہ نہیں چھوڑنا آپ کو اگر وہ چیز کا پروble ہے اگر آپ کو وہ مسئلہ ہے تو یہ پر یہ پر کھا کے جنبکلی بلاو بھی کھا سکتے ہیں چپلی کبابی کھا سکتے ہیں اب ان کا دنبا کڑائی چرک کرتے ہیں شنواری کڑائی ہے اس کو بھی چک کر لیتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا فلیور یہ چکی ہوئے 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 یہ دیکھوں یہ چکی کی چکی کی چربی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں یہ دیکھ رہے ہیں یہ چکی ہوتی ہے ایسا اس کا ٹیکسر ہوتا ہے بلکل نرم سی ایسے جیسے آپ کھائیں گا مو میں جا کا پتہ بھی چلتا ہے سے بہت کچک شرک کا ٹیکسر ہوتا ہے اور کھائی بہت تیجا ہوتا ہے بسم بلہ یہ کڑائی بنی ویا اچھی بنی ویا ہے لیکن بھائی سا ہوتا سا ہوتا تو کڑائی ہیں اگر آپ کو کھانے کی دھال کے اندر اس لگت ملے لگی یہ وہ اچھی لگے اگر آپ کو simpüل کڑائی کا کھائی چاہیئے کڑائی آپ کو پسند ہے یہ جب ہوتا ہے اگر آپ کو صحیح اتھنٹک سنواری اگر آپ کو لہوال میں کھانا بھائی وہ لیمپوس پہ ملے گی یہ کڑائی بہت ہی ہے ان کی جو ساری چیزیں افیتر جو میں ترائی گیا بہت دم بکھ رہا ہے بہت عالی بہت کمال چیز ہے ابھی ایک اپٹیم بھائی ترائی کرتے ہیں یہاں سے ہم لیں گے چوٹی سے ایک بوٹی جوٹی سے زیادہ بڑی نہیں کنا سپسائز کی یہ بوٹی آگئی تھوڑا سا یہاں سے لیں گے چکی اور یہ تھوڑا سا اس کا مسالہ اوپر ہم لکھیں گے اس کے کھیرہ اور تھوڑا سا سلاس اور پھر ہم اس کے بہائیں گے رائتے کی نہرے زیرے والا رائتہ ہے اور یہ ایسی گھر کے اوپر آئے گا ایسی گھر کے this is the optimum bite of شنواری کڑائی from شام سوٹل دلی دروادہ پتی والی دکھانوں کے درمیان میں بسم اللہ ملہ بیواری کھنایا ہے جو سبجیوں نے سلادھ میں اور دھئی نے کھمال اس میں تکریبت میں اینکل کرویا ہے بھائی اگر آپ نے یہاں پہ کھانا کھانا اگر آپ پہ کھانا چاہتا ہے آپ کھانا سکتے ہیں میرے سیلیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ شبیر دنبوک فرائے کرنا ہے دنبوک بہتخابہ کھمال درمع بوٹی کا سائز میں ہو ناشی پر ایک پاؤگی تقرابا گھنی بوٹی دیس گرام سے لے کے درمیان میں ایک کوٹی ہوتی ہے اور بہت کمال چیز ہے اور پھر ساتھ میں چکی کا فلیور اس کے اندر آپ کو آئے گا اور آپ خالی بھی ٹائے کرنے جائے لیکن اس کا میں آپ کو ایک اور چیز پھر ہوں یہ نان لے کے یہ ان کی روٹی ہیں ایسی ہی آپ کو شوربہ جذب کر لے گی یہ شوربہ نہیں ہے یخنی ساری ہے یہ لے کے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اس کو دپ کرنا اس کے اندر سے کر کے یہ بھی آپ کو کھا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پوری ایک بائٹ ہے پورا فوڈ ہے ہم 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 چکی کا چکی کا کمال یہاں پہ ایک مطلب ہے یہ کھانا جانا یہ روٹی جو ہے یہ ہم لوکل جو لوری ہے نا ہمارے شاہل ہمارے شاہل بہت مسکل ہے کھانا کھانا جو چبانا آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی دوسری شاہل جو لوکل شاہل لوری شاہل روٹی لگا دو لیکن اگر آپ کو پشاوروالی شاہل کی روٹی چاہیے آپ کو کوئی ٹا سیلی روٹی چینل یہ وہی چیز ہے اگر آپ نے یہاں پہ کھانا ہے تو یہ آپ نے دم بکٹ ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو وہ نہیں کھانا چاہے تو کبھل پلاو چپلی کباب اور یہ شنوالی کھڑائیں کی ٹرائے کر سیتے ہیں ویڈیو یہیں پہ ختم کریں آپ سے ملاقات پرنے اسے لگلی ویڈیو کے اندر دیس اس میں انسے گاڑن آپ سے ملاقات پرنے کے انسے گاڑنے کے لئے